سلام علیکم دیر سوڈنٹس and welcome to all of you سوڈنٹس آئی ہوپسو آپ نے ٹیسٹ ایٹمٹ کر لیا ہوگا ریگارڈنگ فورس این موشن تو اب ہم اس کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں سوڈنٹس ایز یو نوڈ ایٹ ایمڈی کیٹ فزیکس پپر ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ پی ایم سی کا ٹاپک ون ہے جس کا نام ہے فورس این موشن تو دیر سوڈنٹس فرسٹ ایم سی کیو آپ کے سامنے ہے جس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے the numerical ratio of displacement to distance ٹھیک ہے distance to displacement نہیں بولا گیا یہ بات کا خیال رکھیں displacement to distance اور چار options دیر سوڈنٹس آپ کے سامنے ہیں alpha ہے is always equal to one beta ہے is always greater than one charlie ہے is always less than one اور delta ہے may be less than equal to one تو آئیے دیر سوڈنٹس اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں دیر سوڈنٹس displacement to distance کی بات کی گئی ہے displacement to distance اب normally اگر یہاں in general میں بات کروں تو مجھے یہ پتا ہے کہ distance زیادہ ہوتا ہے displacement کام ہوتا ہے تو اس کا answer less than one ہونا چاہیے کیونکہ اوپر numerator میں جو quantity ہے وہ smaller ہے denominator میں quantity بڑی ہے زیادہ ہے لیکن دیر سوڈنٹس ایک کیس ایسا بھی تو ہے جس میں distance اور displacement کی magnitude کی ہوتی ہے وہ کونسا کیس ہے دیر سوڈنٹس اگر ایک میسم کی body straight line میں move کر رہی ہو تو جب وہ straight line میں move کرتی ہے تو اس کا distance اور displacement by magnitude کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں تو at that time ہمیں equal بھی لکھنا چاہیے تو اس وجہ سے ڈیر سوڈنٹس given options میں سے جو correct ہے that is delta may be less than equal to one آئیے زرہ second ہم سے کیو ڈسکس کرتے ہیں جس کی statement یہ ہے if the displacement of a particle is zero then the distance covered اچھا کیا یہ ضروری ہے کہ اگر displacement zero ہو جائے تو distance بھی must مطلب distance must be zero no ڈیر سوڈنٹس ایسا نہیں ہے چار options آپ کے سامنے ہیں آئیے زر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسے کیسے ہم ڈسکس کریں گے suppose کریں ڈیر سوڈنٹس ایک میسم کی body نا سرکولر پاتھ میں move کر رہی ہے like this ٹھیک ہے اگر ایک میسم کی body اس point سے start کرتی ہے move کرنا تو یہاں سے move کر کے اگر میسم کی body دوبارہ سے initial point پہ آ جاتی ہے تو initial اور final point کیا ہو گئے ڈیر سوڈنٹس same تو مجھے بتائیں change in position کیا ہے zero تو displacement zero ہو گیا لیکن ڈیر سوڈنٹس اس سرکولر پاتھ کی example میں the distance covered by the body is not equal to zero تو دیکھیں یہ ایک ایسے example ہے جس میں displacement کیا ہے zero لیکن distance zero نہیں ہے اب اگر displacement zero ہے تو کیا distance بھی zero ہو سکتا ہے yes ڈیر سوڈنٹس ایسا تب possible ہے جب میسم کی body rest پہ ہو جو body rest پہ ہے وہ move نہیں کر رہی ہے تو اس کا displacement تو zero ہے تو distance بھی کیا ہوگا zero تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈیر سوڈنٹس کہ یہاں پہ ہم جو most suitable option کو select کریں گے that is delta may or may not be zero آئیے next move کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس third MCQ آپ کے سامنے ہے a body moves 6 meter north 8 meter east and 10 meter vertically upwards what is its resultant displacement from the initial position چار options آپ دیکھ رہے ہیں ڈیر سوڈنٹس تو ultimately options کو دیکھ کے پتا چلا کہ ہم نے displacement کی just magnitude ہی یہاں پہ بتانی ہے تو ڈیر سوڈنٹس ویسے میں نے lecture میں آپ کو یہ چیزیں سکھائیں تھی لیکن پھر بھی یہ دیکھنے ذرا let's say اگر میں اسے ایسے discuss کروں north, east, west, south ٹھیک ہے یہاں let's say x-axis, x-axis, y-axis, y-axis اب دیکھر سوڈنٹس اگر unit vectors کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ unit vector کیا ہوگا i cap ہوگا یہ unit vector کیا ہوگا minus i cap ہوگا یہ unit vector کیا ہوگا j cap ہوگا اور یہ unit vector کیا ہوگا minus j cap ہوگا اب ڈیر سوڈنٹس ذرا question کو گوھر سے دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی مدد سے سمجھاتا ہوں اس diagram کی مدد سے کہ میں نے ایسے کیوں draw کیا کہتے ہیں جی a body moves 6 meter north مطبع ایک body 6 meter north کی طرف گئی تو دیکھیں اس کا جو displacement ہے میں ایسے لکھوں گا displacement 6 meter north یعنی کہ 6 j cap پھر کہتے ہیں کہ 8 meter east 8 meter east کی طرف east i cap تو میں یہاں لکھوں گا glass 8 i cap اب ڈیر سوڈنٹس اس کے بعد وہ upward کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک plane ہے نا یہ جو آپ کے سامنے آپ کو ایک glass board نظر آ رہا ہے یہ 2D ہے تو upward کا یہ مطلب ہے یوں اس طرف یا لیٹسے آپ کی طرف تو ڈیر سوڈنٹس وہ تو z axis بن جاتا ہے کیونکہ میں ادھر سے observe کر رہا ہوں تو میرے سامنے x axis ہے y axis ہے اور یہاں سے upward میرے لیے کیا ہے یہ positive z axis ہے آپ اپنی سائٹ سے دیکھیں گے تو x axis y axis اور آپ کی طرف کیا بن رہا ہوگا positive z axis تو ڈیر سوڈنٹس اب آجے گا پلاس 10 k cap اب ڈیر سوڈنٹس اس کی جو magnitude ہے displacement کی وہ آپ ایسے نکالیں گے the magnitude of displacement is equal to یہ آپ لوگوں نے پڑا تھا 6 square plus 8 square plus 10 square 6 square 36 8 square 64 اور 10 square ڈیر سوڈنٹس کیا ہو جائے گا 100 تو پتہ یہ چلا ڈیر سوڈنٹس کے جو displacement ہے آپ اسے یوں لکھ سکتے ہیں یہ بن جائے گا 100 اور 10 square یہ بھی کیا بن جائے گا 100 further ڈیر سوڈنٹس یہ دیکھیں 100 آپ common نکال لیں تو اندر آجے گا 1 plus 1 اب ڈیر سوڈنٹس آپ اسے اور ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے under root 100 ہے یہ 10 باہر آجے گا option ہے تو پتہ یہ چلا ڈیر سوڈنٹس کے given options میں سے جو correct ہے that is alpha آئیے next move کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس 4th MCQ ہے بڑا important اور conceptual MCQ ہے ذرا غور سے سنیے گا کہتے جی an athlete completes one round of his circular track of radius r in 40 seconds what will be his displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds چار options ڈیر سوڈنٹس آپ کے سامنے تو ذرا یہ آپ کے سامنے میں نے circle draw کیا وہ ذرا اسی کو consider کر لیتے ہیں let's say dear students یہ ہے radius r وہ کہتا ہے جی 40 seconds میں ایک revolution complete کرتا ہے ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کتنا time لگا 40 seconds students اس کا مطلب یہ ہوا 20 seconds plus 20 seconds چلیں یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی اب 2 minutes کا مطلب ہے 60 plus 61 20 seconds ٹھیک ہے تو 2 minutes 120 seconds plus 20 seconds تو total time کتنا ہو گیا 140 seconds آئیے ذرا پھر غور سے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا dear students جسٹ آپ کی آپ کی آسانی کے لیے آپ کی help کے لیے میں دوبارہ سے ایک سرکولر پات یہاں پہ ڈراؤ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات بڑے اچھے سے سمجھ میں آجائے کہ کیسے ڈسکس کرنا ہے ایک revolution کے لیے اسے time required ہے 40 seconds غور کیجئے گا کہ میں 140 seconds تک کیسے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ذرا 40 seconds one revolution then again 40 seconds کتنی ہوگی دو revolution then again 40 seconds کتنی ہوگی تین revolution تو 40 plus 40 plus 40 120 seconds آپ کے گزر گئے اور آپ دوبارہ سے اس جگہ پہ آگئے اب پیچھے کتنے رہے گئے 20 seconds تو 20 seconds میں آپ یہاں سے یہاں آ جائیں گے تو اگر یہ ریڈیس آر ہے یہ ریڈیس آر ہے یہ آپ کی initial position یہ final تو initial سے final کی طرف دی اے سوڈنٹس یہ displacement کی direction ہوگی اور اس کی magnitude کیا ہوگی r plus r یعنی کہ دی اے سوڈنٹس the magnitude of displacement here is 2 r تو given options میں سے جو correct ہے دی اے سوڈنٹس that is beta آئیے next move کرتے ہیں دی اے سوڈنٹس ایک بڑا important hard question ڈیفکلٹی کے point of view سے اسے hard question میں ہم مطلب کے رکھتے ہیں اس کے accordingly تو دی اے سوڈنٹس 5th ایم سے کیوں آپ کے سامنے ہیں جس کی statement یہ ہے a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground the magnitude of displacement and the point of the wheel initially in contact ڈیٹھیک ہے with the found is تو دی اے سوڈنٹس ایکچولی آپ لوگوں نے displacement بتانا ہے یہاں پہ question I hope so آپ کو سمجھ آیا ہے نہیں آیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈی اے سوڈنٹس اب میں کچھ اس طریقے سے بات کروں گا ذرا اچھے سے اور تسلی کے ساتھ اسے سمجھئے گا یہ ایک let's say کوئی wheel ہے ٹھیک ہے جی اس کی بات کر لیں اور اس کا وہ point جو کہ ground کے ساتھ touch ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اب ڈی اے سوڈنٹس post کر لیں revolution کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ wheel ایسے رول کرے گا تو half revolution کے بعد جو wheel کی next condition ہوگی میں کوشش کروں گا کہ exactly ویسا ہی wheel بناوں اگر نہ بھی بنے تو just post کر لیں کہ یہ actually وہی wheel ہے half revolution کا مطلب ہے کہ یہ والا point اب یہاں پہ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے پہلے یہ point یہاں پہ تھا half revolution آپ جانتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے move کرنا شروع کریں اس طریقے سے اور آپ یہاں پہ آ جائیں اسے half revolution کہتے ہیں یہاں سے move کرنا شروع کریں یہاں آ جائے اسے half revolution کہتے ہیں یہاں سے move کرنا شروع کریں یہاں پہ آ جائے اسے half revolution کہتے ہیں تو ابھی یہ point یہاں پہ ہے half revolution کے بعد یہ point اس طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے ڈی ای سٹوڈنٹس اب half revolution میں کتنا distance cover ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو lecture میں سکھایا تھا pi r تو مطلب یہ ڈی ای سٹوڈنٹس کہ اب آپ کا یہ point یہ ہے تو دیکھیں اس point اور یہ یہ جو total distance ہے ڈی ای سٹوڈنٹس کیا بتائیں گے آپ یہ کتنا ہے یہ distance ہمارے پاس آ جائے گا pi r ٹھیک ہے ڈی ای سٹوڈنٹس اب آپ کو displacement چاہیے یہاں پہ یہ in contact ہے یہ initial point ہے یہ final point ہے تو initial سے final کے درمیان ڈی ای سٹوڈنٹس یہ displacement بنے گا اب یہ والی length آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں یہ کتنی ہے یہ length pi r اور یہ چیز کیا ڈی ای سٹوڈنٹس دیکھیں اگر اس کا radius r ہے یہ radius b r ہے تو یہ total length کتنی بن جے گی ڈی ای سٹوڈنٹس it will be 2 r تو یہ ایک right angle triangle بن گئی آپ یہاں پہ pythogress theorem لگا لیں جب آپ یہاں پہ pythogress theorem لگائیں گے ڈی ای سٹوڈنٹس تو یہ بنے گا the magnitude of displacement base square plus hyperdenous square ٹھیک ہے ڈی ای سٹوڈنٹس تو یہ آجے گا pi r کا whole square جسے میں pi square r square لکھ سکتا ہوں اور 2 r کا square جسے میں 4 r square لکھ سکتا ہوں ڈی ای سٹوڈنٹس کیا common آ رہا ہے یہاں سے جلدی سے بتائیے ڈی ای سٹوڈنٹس دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ایک term common آ رہی ہے اور وہ term کیا ہے r square ہے تو یہ r square common آ گیا اندر کیا رہ جائے گا students pi square plus 4 یہ under root سے cancel ہو کے باہر آ جائے گا مطلب displacement کیا آ گیا r ٹھیک ہے اور under root pi square plus 4 these students اس نے آپ کو question کی statement میں بولا radius 1 meter ہے تو اگر r کی جگہ ہم 1 meter put کر دیں اس کی جگہ 1 آ جائے گا تو پھر آپ کا جو displacement ہے اس point کا جو ground کے ساتھ in contact تھا جو کہ آپ کو diagram میں دکھا ہے جو یہاں سے یہاں چلا گیا ہے اس کا displacement کی مطلب اس کے displacement کی magnitude کیا ہے under root pi square plus 4 تو given options میں سے جو correct ہے that is Charlie تو آئیے ڈی students next time cq discuss کرتے ہیں 6th mcq آپ کے سامنے ہے جس کی statement یہ ہے newton's second law gives the measurement of alpha acceleration beta force Charlie momentum delta angular momentum تو dear students آپ نے پڑھا تھا میں نے lecture میں آپ کو یہ بات بتائی تھی newton's second law gives the measurement of force تو یہاں پہ correct option ہے that is beta آئیے next move کرتے ہیں dear students 7th mcq آپ کے سامنے ہے کہتا ہے the displacement time graph یعنی x graph shone in the figure represents گراف آپ کے سامنے ہے اور یہ students graph کچھ اس طریقے سے ہے کہ ویسے تو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کے لئے یہ دراؤ کر دوں کہ تھوڑا سا idea ہو دیکھیں یہاں displacement displacement ہے d x بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس x basically position کو represent کرتا ہے position versus time graph displacement time graph a کی بات ہے یہ graph کچھ اس طریقے سے idea students یہاں تک straight line اس کے بعد horizontal straight line یہاں تک time interval show کر دیتا آپ کے سامنے وہ ہے t1 بڑی سمپل سی بات displacement time graph کی جو slope ہے وہ velocity کو represent کرتی ہے یعنی average velocity تو start میں دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک slope کیا ہے positive ہے constant ہے تو velocity کیا ہے positive ہے constant ہے اس کے بعد دیکھیں slope کیا ہو گئی 0 ہو گئی slope 0 average velocity 0 average velocity 0 تو اس کا مطلب ہے dear students کی body rest میں آگی مجھے کیسے سے بچے یہ سوچتے کہ velocity کی بات کرنی چاہیے speed کیوں لکھ ہے آپ کو students میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ straight line motion میں آپ vectors کو scalars کے طور پر treat کر سکتے ہیں آئیے next time she discuss کرتے ہیں کہتے جی a block of mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination with inclination theta یعنی angle کی بات کر رہے with the horizontal the force exerted by the plane on the block has a magnitude the force exerted by the plane dear students یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس an inclined plane ہے جسے میں نے آپ کے سامنے draw کیا dear students یہ ہے جی inclination angle جسے theta کہہ رہے ہے اگر یہاں پہ ایک mass m کی body پڑی ہے اس طریقے سے یہ ایک mass m کی body ہے اس کا weight ہے یہ تو vertically downward dissect کر رہا ہوگا اب اس weight ہے mg اس weight کے دو components ہیں ایک component یوں ہوگا dear students اور ایک component weight کا یہ ہوگا یہ theta تو آپ کو پتا ہے کہ theta بلکل sum جو ہوتا ہے وہ perpendicular ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو آپ کو component نظر آرہ ہے mg sine theta ہے اور یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے mg cos theta ہے تو dear students اب مجھے بتائیے اس نے پوچھا کیا ہے the force exerted by the plane by the plane on the block تو یہ جو plane ہے یہ block کے اوپر ایک normal reaction force لگا رہی ہے اوپر کی طرف like this تو dear students یہ جو force لگ رہی ہے یہ normal reaction force کے برابر ہے جو mg cos theta ہے تو یہ بھی پھر کس کے برابر ہوگی mg cos theta تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو inclined plane کی surface plane ہے یہ block کے اوپر جو force لگا رہی ہے جسے normal reaction کہتے ہیں وہ کس کے برابر ہے mg cos theta کے برابر ہے yes I do agree کہ آپ میں سے بہت سے students یہ سوچ رہے سر یہ components آپ نے کیسے draw کر لیے تو these students mathematics کا theorem ہے کہ جتنا یہ angle ہوتا ہے اتنا ہی یہ angle ہے اب میں نے یہاں پہ جو کریکٹ option ہے that is Charlie آئیے next move کرتے ہیں 9th mcq آپ کے سامنے ہے جس کی statement یہ ہے a force 8 i cap minus j cap minus 10 k cap newton produces an acceleration of 1 meter per second square in a body the mass of the body is 4 options آپ کے سامنے ہیں تو students mass mass آپ ایسے magnitude لکھ دیں تو یہ دیکھیں magnitude کیا بنے 8 square plus 6 square plus 10 square students یاد کریں آپ نے تھوڑی در پہلے question میں اس طرح کی form solve کی ہے yes obviously کی ہے اور acceleration کتنا ہے یہ 1 ہے یہ ساری form کیا بن جائے گی یہ دیکھیں 8 square plus 6 square 64 plus 36 100 10 square 100 100 plus 100 جسے آپ 100 into 1 plus 1 لکھ سکتے ہیں تو ds students اوپر بن جائے گا ہمارے پاس 10 under root 2 divided by 1 اور 7 یہ پہ آجے گا kg گرام تو یہ ds students ہمارے پاس mass کی value آگی تو given options میں سے ds جو correct ہے that is beta آئی یہ next move کرتے ہیں ds students کہتا ہے جی when body is stationary a body rest پہ ہے کیا کیا possibilities ہو سکتی ہیں وہ کیوں rest پہ ہے alpha میں ہے there is no force acting on it ضروری each other یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے delta the body is in vacuum these students دیکھیں اگر body rest میں ہے let's say میں ایسے بات کرتا ہوں کہ ایک table کے اوپر book پڑی ہوئی ہے تو جو book ہے اس کا weight down ورڈ ایکٹ کر رہا ہے اور table کی surface normal reaction دے رہی اس پہ act کرنے والی تمام forces کا sum zero ہے net force zero کے برابر ہے اسی وجہ سے ہم نے given options میں سے the best option select کی اور وہ ہے Charlie آئیے ذرا next move کرتے ہیں dear students یہ ایک بڑا زبردست قسم کا question ہے جس میں بہت زیادہ students کو اکثر confusion رہتی ہے انہیں بات four newton the tension in the rope is چار options آپ کے سامنے ہیں ten is to power four beta ten is to power eight Charlie zero اور delta میں ہے two into ten is to power four تو بچہ net force zero ہو جانی چاہیے کیونکہ اس نے equilibrium کی بات کی ہے تو کہتے سر جی answer ہے Charlie zero لیکن مجھے ایک بات بتائیں یہ تو newton third law ہے newton third law میں آپ لوگوں نے سیکھا کہ جو اس میں forces ہوتی ہیں ایک دوسرے کو balance نہیں کرتی ہے تو dear students بڑی simple سی force کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس نے tension پوچھی ہے 10 is to power 4 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ tension is equal to single force ٹھیک ہے جی اور وہ کتنی ہے dear students 10 is to power 4 newton تو ہمارا جو correct option ہے یہاں پہ dear students that is alpha آئیے next move کرتے ہیں ball of mass 1 kg is accelerating at the rate of 1 meter per second square the rate of change of momentum 4 options آپ کے سامنے ہیں rate of change of momentum کی بات کی ہے rate of change of momentum تو میرا خیال ہے کہ یہ applied force کے برابر ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایسے بھی کرنا چاہیں اوپر آجے گا m delta v over delta t اب آپ سمجھ رہے ہیں delta v over delta t acceleration ہے اور اس نے آپ acceleration کیا دیا 1 تو mass بھی کتنا 1 تو d students answer آجے 1 newton یا newton کی جگہ آپ لکھ دیں kg meter per second square تو d students اس کو solve کرنے کی بہت سی approaches چیز ہو سکتی ہیں آپ میں سے بہت سے بچوں نے اس track بھی کر لیا ہوگا لیکن اگر آپ ایسے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ f is equal to m a لگا کے کر لیں پھر بھی answer same آئے گا ہمارا جو correct option ہے that is alpha آئیے next move کرتے ہیں ڈیا students 13 ہم سے کیوں آپ کے سامنے ہے کہتے 9 5 روپی coins are put on the top of each other on a table each coin has a mass in kilogram okay the reaction of the fifth coin counted from bottom on the sixth coin is تو چار options آپ کے سامنے ہیں ڈیا students اب students اس میں problem یہ ہوتا ہے جب کبھی اس طرح کا question آتا ہے تو آپ mind میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے آپ draw کر لیں آپ کو easily سمجھ آجے گا دیکھیں میں verbally بھی بتا سکتا ہوں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ draw کر لوں ٹھیک ہے جی this is one this is two اے thickness کم زیادہ ہو جائے تو آپ نے لڑائی نہیں کرنی sorry to سے ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں one two three four five six seven eight nine چلیں ایسے بات کر لیتے ہیں دیکھیں one two three four five six seven eight nine جی ڈی اے سوڈنٹس اب آپ کو بات سمجھ آگی کہ سپوس کر لی جی یہ کوئنز ہیں ایک دوسرے کے اوپر میں نے پلیس کر دی nine five روپی کوئنز پانچ پانچ روپے والے آپ کے پاس نو کوئنز ففت کوئن ایڈنٹیفائی کیجئے یہ رہا آپ کا ففت کوئن رییکشن فورس پوچھ رہا ہے وہ اچھا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہیں جی ایک دو تین چار ففت کوئن کے اوپر ایک دو تین ٹوٹل چار کوئنز ہیں تو یہ جو بیچارہ ففت کوئن ہے نا یہ اوپر والے چار کوئنز کا ویٹ اپنے اوپر برداشت کر رہے یعنی ففت کوئن کے اوپر جو ٹوٹل فورس لگ رہی ہے وہ اس کا ویٹ اس کا ویٹ اس کا ویٹ اس کا ویٹ تو ففت کوئن کے اوپر اوپر سے نیچے لگنے والی جو فورس ہے ڈی سوڈنٹس یہ ہے فور ایم جی ایم جی ویٹ ہوتا ہے نا تو جتنی فورس اس کے اوپر لگ رہی ہے ری ایم سوڈنٹس دے گا نا تو انسر کیا ہوگا فور ایم جی تو جو جو کریکٹ ہے اس چارلی یہ اسی وجہ سے میں نے درا کیا کہ آپ کو بات سمجھ آج آج جی جی آپ ایک بوٹ کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جی وہ بلکل رکی ہوئی ہے جی جی سوڈنٹس ہم سی کی سامنے ہے جس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے تو ڈی سوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ فورمولا پڑا ہے اب اس فورمولا کو اگر میں ایسے لکھ دوں آپ کو اتراز نہیں انا چاہیے ٹائم انٹرو یہاں پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ مومنٹم کا چینج ہے چلے میں ایم وی لکھ دیتا ہوں فورس سیدھر آجائے گی آئیے ذرا ویلیوز پوٹ کر دیتے ہیں ڈیوز سیدھر آجائے گا اور یہاں پہ جو ویلوسٹی ہے یہ ہے تھرٹی اور جو فورس ہے سیدھر آجائے سیدھر آجائے گا تو فائیو سیکنڈ is the right option ڈیوز سیدھر آجائے آئیے نیکس موف کرتے ہیں سکسٹین ام سی کیو آپ کے سامنے بڑا امپورٹن ام سی کیو دائیگرام کو گوھر سے دیکھیں ا اور ب دونوں کو آپ ٹونٹی نیوٹن کی فورس لگا کے کھینچ رہے ہو تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو آپ پس میں کنیکٹیڈ ہے تو پہلے آپ کو اس کا کومن ایکسلریشن پتا ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں یہ کومن ایکسلریشن کیا ہے کومن ایکسلریشن ہے ا ایس ایکل ڈو ایف آور ایم 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 ایس ایس ایم اپلائید بائی چائیڈ ان دہ ہول سسٹم اور میس کی ایس پتا چلا کہ کومن ایکسلریشن فائیو میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اب یہ دیکھیں اس سٹرنگ کے اوپر کون آپ ادھر پول کر رہے ہیں تو اس سٹرنگ کے اوپر فورس کون لگا رہا ہے یہ تو یہ جو فورس لگا رہا ہے آپ اسے ایسے کیوں نہیں کمپیوٹ کرتے f is equal to m a اس سٹرنگ s کے اوپر یہ والا mass force لگا رہا ہے تو اس کا جو mass ہے dear students آپ کو نظر آ رہا ہے that is 3 common acceleration کتنا ہے 5 3 سے multiply کریں گے 5 کو تو 15 نیوٹن آنسر آجے گا تو dear students given options میں سے جو correct ہے that is delta آئیے next move کرتے ہیں dear students 17th mcq آپ کے سامنے ہے جس کی statement یہ ہے a force of 5 نیوٹن acts on a body of weight 9.8 نیوٹن what is the acceleration produced in meter per second square تو dear students acceleration کی بات کی گئی it is force divided by mass اب dear students بہت سے بچے پتا کیا کریں گے الگ mass نکال کے لے کے آئیں گے اس طریقے سے w is equal to mg اور پھر یہاں سے کیا کریں گے g mass is equal to w over g تو dear students ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر میں direct mass کی value put کر دیتا تو یہ بنتا w divided by g g اوپر آ گیا اب دیکھیں درہ g کی value کتنی ہے 9.8 اور weight کتنا ہے 9.8 یہ تو cancel ہو گے تو force کی کیا value ہے dear students force کی value ہے 5 تو acceleration آ گیا 5 meter per second square تو اسی وجہ سے dear students ہمارا جو correct option ہے that is charlie تو آئیے dear students next time secure discuss کرتے ہیں next time secure 18th m secure آپ کے سامنے ہے and object will continue accelerating until word until بڑا important ہے تو dear students 4 options آپ کے سامنے ہے alpha میں ہے the resultant force on it begins to decrease اور بیٹا میں ہے the resultant force on it is zero charlie the resultant force is at right angles to its motion delta the resultant force on it is increased continuously dear students dear students میں simple words میں اور بالکل آپ کو correct option کے طرف لے کے جاؤں گا کہ acceleration is determined by the force which produces it body میں acceleration تب تک رہے گا جب تک force لگ رہی ہوگی میسم کی body کے اوپر جیسے ہی force zero body equilibrium میں acceleration zero تو یہ جو word until اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ جو suitable option ہے یہاں پہ that is بیٹا آئیے next move کرتے ہیں dear students 19th MCQ آپ کے سامنے ہے جس کی statement یہ ہے the engine of a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the car if this car pulls another car of same mass then the acceleration would be چار options آپ کے سامنے ہیں dear students دیکھیں اس نے آپ کو ایک چیز بتا دیا کہ same mass ہے اگر dear students same mass کو پول کرنا ہے تو دیکھیں acceleration اور mass کا کیا relation ہوتا ہے inverse relation ہوتا ہے اور دیکھیں وہ اس میں ایک word بھی بتا رہا ہے بلکہ میں statement کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں اور پھر one by one آپ information پک کر دیتا ہوں دیتا پھر 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 دیتا پھر 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 دیتا دیتا محس تو mass ڈبل ہو گیا نا تو یہ دیکھیں acceleration is inversely proportional to mass اگر mass ڈبل ہو جائے گا تو acceleration ہاف ہو جائے گا دیتا دیتا پھر دیتا ہو جائے گا ہاف تو دیتا acceleration کتنا given ہے ہمیں تو acceleration given ہے 6 meter per second square اسی وجہ سے جب وہ half ہو جائے گا mass کے double ہونے کی وجہ سے تو ہمارا correct option ہوگا Charlie 3 meter per second square آئیے next move کرتے swimming is possible on the account of Newton's third law کیونکہ میں نے آپ کو لیکچر میں یہ بات سکھائی تھی ہمارا چل walking swimming یہ کس سے related ہے Newton third law سے related ہے Charlie Newton's third law of motion آئیے ذرا next move کرتے ہیں 21st mcu کی طرف چلتے ہیں جس کی statement یہ ہے machine gun fires n bullets per second n bullets per second ٹھیک ہے جی تو یاد رکھے گا frequency each of mass m if the speed of the each bullet is u then the force of recoil is rate of change of momentum is equal to applied force f is equal to mv over t students آپ کو frequency given ہے time period is 1 over n here put this f is equal to m v اور t کی جگہ آجے گا 1 over n relation بن n m v یہ dear students is correct option ہے تو ہمارا جو option ہے correct that is beta آئی یہ next move کرتے ہیں dear students کہتے جی bullet of mass m moving with speed v تو یہ initial بات ہو گئی پھر کہتے strikes a wooden block of mass capital m and gets embedded embedded کا مطلب ہے دھنس جانا اس کے اندر جی جیسے ایک دیوار ہے تو bullet اس کے اندر یوں penetrate ہو رہی ہے اس کے اندر دھنستی جا رہی ہے تو اس کی speed کافی decrease ہو جاتی ہے and gets embedded into the block the final speed is law of conservation of linear momentum apply کرتے ہیں initial momentum یہ ہے ڈیوار سٹوڈنٹس final momentum ہو گا جی m plus m اور یہاں پہ آجے گا v ٹھیک ہے ڈیوار سٹوڈنٹس تو اس نے final speed پوچھی ہے تو final speed ہو گی یہاں پہ v ڈیوار تو ڈیوار سٹوڈنٹس آپ کو نظر آرہا ہے کہ final speed ہمارے پاس آجے گی یہاں پہ m over m plus m into v یہ v ڈیش یہاں پہ رہنے دیں ہیں پورا فیکٹر ادھر لے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک term آجے گی تو یہ اس کی final speed ہے یہ law of conderivation of linear momentum سے ہم نے apply کیا initial momentum اور جب embedded ہو گیا تو یہ final momentum total total initial momentum is equal to total final momentum تو وہاں سے finally یہ تو initial speed ہم نے nikale لی تو correct option is Charlie آجے next move کرتے ہے 23rd m cq آپ کے سامنے ہے a particle of mass m moving with a velocity v strikes a wall and rebounds back if the magnitude of velocity is unchanged the magnitude of force experienced on the wall by the particle during this time of contact will be dear students آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا rate of change of momentum is equal to applied force تو change in momentum students یاد ہے میں نے آپ کو ایک mcq کروایا تھا کہ ایک gas molecule ہے وہ یوں جا رہے with velocity v and mass m جاتے وے momentum m v تکرا کے جب rebound ہوتا ہے تو اس کا momentum minus mv ہو جاتا ہے تو change in momentum کیا ہوتا ہے minus 2 mv لیکن اب یہاں پہ ہم magnitude کی بات کریں گے تو negative sign ignore کر دیں گے تو اوپر change in momentum 2 mv آجے گا کیونکہ same scenario ہی discuss کس کر رہے دیکھ لیں rebounds کی بات ہوئی نا ڈی ایوریج فورس necessary to stop a hammer having a momentum of 25 newton second in 0.05 second is تو ڈی سٹوڈنٹس ایوریج فورس کی بات کر رہے تو ایوریج فورس ہم ایسے نکال سکتے ہیں ایوریج فورس change in momentum divided by time تو ڈی سٹوڈنٹس یہ ہے 25 اور یہ ہے 0.05 اسے 5 over 100 لکھیں گے ڈی سٹوڈنٹس تو 5 over 100 لکھیں گے 100 اوپر چلا جائے گا اور 500 ہمارے پاس کیا آجے گا آنسر آجے گا نیوٹنز میں تو ڈی سٹوڈنٹس given options میں سے جو correct ہے ڈائیٹس چارلی آئیے next move کرتے ہیں ڈی سٹوڈنٹس conservation of linear momentum is equivalent to اگر آپ لوگوں نے textbook پڑھی ہے اور textbook میں آپ نے law of conservation of linear momentum کی derivation کو ایک دفعہ دیکھا تو سٹوڈنٹس وہاں پہ ہم impulse کی بات کرتے ہیں کہ جب دو balls collide کرتی ہیں تو یہ ball اس کے اوپر ایک force لگاتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ ball force لگا رہی ہے f یہ ball force لگا رہی ہے minus f پھر آگے جا کے آپ جب sum کرتے ہو equations کو تو دو forces کو cancel کر دیتے ہو تو وہ collide کرتے ہیں تو دو equal and opposite forces لگتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا correct option ہے that is Charlie Newton third law of motion تو آئیے next four remain stationary the velocity of the other part will be تو dear students یہ دیکھیں initial momentum mv ایک mass ہے m by four کا یہ stationary رہتا ہے تو اس کی velocity zero other کیا ہوگا three m by four total mass میں سے m by four کو سبٹریکٹ کر دیں تو remaining mass آجے گا اس کی velocity v ڈیش یہ آپ لوگوں نے find out کرنی یہ تو overall کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ m سے cancel v ڈیش آپ کو required v نہیں چاہیے کئی بچے کیا کرتے ہیں فوران سے answer 3 v by four تو وہ کیا کرتے ہیں سر اس کا charlie answer ہوگا v ڈیش کو find out کرنا تو یہ بنے آئیے next move کرتے ہیں 27th mcq a bomb at rest suddenly explodes disintegrates یعنی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں a bomb at rest suddenly disintegrates into two pieces of equal masses the fragmented masses will move in یہ law of conservation of linear momentum کی example ہے سوچیں تو سہی ذرا explode ہونے سے پہلے کا momentum کیا ہے zero کیونکہ warm کیا rest پہ ہے mass ہے لیکن velocity کیا zero جیسے explode ہوا اس کے بعد بات بھی momentum کیا ہونا چاہیے zero ہونا چاہیے تو یہ possible ہو گا ڈیا students یہ دیکھیں یہ initial momentum ہے mv اور final momentum let's say ایسے ہونا چاہیے mv plus m into minus v کیونکہ یہ دیکھیں یہ zero ہو جائے گا یہ بھی zero ہو جائے گا یہ possible کب ہوگا ڈیا students جب let's say ایک حصہ اس direction میں جائے گا اس کی velocity کو میں positive consider کر لیتا ہوں ایک حصہ equal mass اس direction میں جائے گا اس کی velocity اس کے لئے ہاتھ سے negative consider کر لیتے ہیں تو جب equal masses opposite direction میں جائیں گے تو پھر یہ چیز apply ہوگی اور اس کا final momentum بھی zero ہوگا اور یہاں پر جو correct option ہے وہ کیا ہے that is alpha opposite directions with equal speed ٹھیک ہے ڈیو سٹوڈنٹس آئیے ذرا next move کرتے ہے 28 ہم سے کیوں آپ کے سامنے ہے a force of 10 newton x on a body of mass 1 kg for 5 seconds to a distance of 10 meter the rate of change of momentum تو سوڈنٹس solve نہیں کرنا please rate of change of momentum applied force کے برابر ہے اور آپ کو statement میں given ہے کتنی applied force 10 newton simple is that تو ہمارا جو correct option ہے that is delta ڈیو next move کرتے ہیں ڈیو 29 ھم سے کیوں آپ کے سامنے ہے at t is equal to 0 and initial velocity is equal to 0 initially rest پہ ہے body اس کا یہ مطلب ہے an object is being uniformly accelerated by a force of 40 newton the momentum of the body at t is equal to 4 seconds پہلے rest پہ ہے بعد momentum gain کیا اس کا مطلب momentum میں change آیا ہے اور کیا پوچھ رہا آپ سے momentum پوچھ رہے نا تو change in momentum کیا ہوتا ہے force multiplied by time جی ڈی اے سوڈنٹس force given ہے ہمیں yes that is 40 اور جو time interval ہے ڈی اے سوڈنٹس یہ ہمارے پاس ہے 4 seconds کا تو یہاں پہ 4 آجے گا 4 کو 4 سے multiply کریں 160 newton second اس کا correct answer ہوگا اگر newton second نہ ہو تو دیکھیں option میں لکھا ہے kilogram meter per second وہ بھی کس کے units ہے momentum کے تو correct option is delta آئیے next move کرتے ہیں dear students 30th m سے کیوں آپ کے سامنے ہے کہتا ہے جی a body of mass m having an initial velocity v makes head on elastic collision with this stationary body of mass m after the collision the body of mass m comes to rest and only the body of mass capital m this will happen only when dear students ایک body rest میں ہے ایک moving ہے یہ elastic collision in one dimension کا case ہے دوسری body rest پہ ہے پہلے moving ہے آکے ٹکھرائی پہلی rest پہ آگئی دوسری body نے پہلی body کی velocity کو capture کیا اور اسی velocity سے آگے move کرنے شروع کر دیا ایسا کب possible ہے جب دونوں کا mass same ہو تو اس وجہ سے dear students ہمارا جو correct option ہوگا ہمیں solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے Dr. Charlie آئیے ذرا next move کرتے ہیں dear students 31st MCQ آپ کے سامنے ہے جس statement یہ students اگر میں اس graph کو آپ کے سامنے plot کروں تو یہ displacement time اور یہ ایک inclined straight line ہے تو students آپ کو slope کا بڑا زبردست idea ہے مجھے بتائیے displacement time graph کی slope کیا بتاتی ہے average velocity بتاتی ہے یا simply velocity بتاتی ہے تو displacement time graph کی ابھی جو مجھے slope نظر آ رہی ہے یہ positive ہے constant ہے اس کا مطلب velocity positive ہے constant ہے اگر velocity constant ہے تو جلدی سے بتاؤ پھر اس کا velocity time graph ہوگا وہ تو ایسا ہونا چاہیے نا آپ نے displacement time graph کی slope سے predict کیا کہ یہ graph بتا رہا ہے کہ slope positive ہے constant ہے slope کیا بتاتا velocity تو velocity positive ہے constant ہے اب بتاؤ اگر velocity constant ہوگی تو change in velocity zero تو اس کا مطلب اس graph acceleration zero ہوگا تو اس نے dt graph دے کے آپ سے acceleration پوچھا ہے تو ایک بڑا زبردست question ہے دی اپشن ہے delta آئیے next mcq discuss کرتے ہیں ڈی students 30 second mcq آپ کے سامنے ہے کہتا ہے جی for two colliding balls which condition is applicable for one dimensional elastic collision تو جب آپ نے textbook کو read کیا تھا کہ دونوں balls کیا ہونی چاہیئے non rotating ہونی چاہیئے smooth ہونی چاہیئے hard ہونی چاہیئے interactive ہونی چاہیئے اب given چاہیئے اگر وہ یوں کرنا شروع کر دیں گے تو two dimensional motion ہو جائے گی اور they should be smooth yes یہ بھی ٹھیک ہے تو dear students correct option ہے delta both a and b آئیے ذرا next mcq discuss کرتے ہیں 33 if the slope of velocity time graph gradually decreases یہ جو gradual ہے na gradually یہ word بڑھا gradually decreases then the body is set to be moving with چار options آپ کے پاس ڈی students تو آپ اس میں پتہ کیا کریں گے آپ slope کا سہارا لے سکتے ہیں یہ دیکھیں درہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکچولی اس طریقے سے ہونا چاہیے اگر یہ graph اور velocity time graph کی بات کرتا slope gradually decrease ہو شروع ہو گئی آگے جا کے میں نے آپ بتا بھی تھا یہ لگ رہا جیسے line ہو جائے گی تو یہ وہ graph ہے جس slope کیا ہے positive ہے decreasing ہے velocity بھی گریجولی تو slope گریجولی decrease کر رہی ہے اس graph کے accordingly ہمارا جو simple acceleration ہے that will be positive تو آئیے ڈی سوڈنٹس نیکس ٹیمپشے کو ڈسکس کرتے ہیں تو نیکس ٹیمپشے کیونکہ سٹیٹمنٹ یہ ہے a ball hits the floor and rebounds after the collision which of the following is cracked اب ڈی سوڈنٹس اس نے آپ کو سٹیٹمنٹ میں یہ نہیں بتایا ہو جائے گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ same height تک collide نہیں کرے گی دنیا کا کسی بھی type کا collision ہو اس میں total energy اور total momentum کیا رہتے ہیں تو given options میں سے جو correct ہے that is alpha the total momentum of the ball and the earth is conserved باقی options ٹھیک نہیں ہیں آئیے ذرا next move کرتے ہیں ڈیا سٹوڈنٹس تھرٹی فیفت mcq آپ کے سامنے ہے the velocities of two equal masses that important a and b are 13 meter per second and minus 14 meter per second respectively what will be their respective velocities after they suffer one dimensional elastic collision ڈیا سٹوڈنٹس اگر دو mass m کی balls کا mass same ہو تو جب وہ collide کرتی ہیں elastically تو وہ velocities کو interchange کر لیتی ہے تو 13 meter per second والی ball کی velocity اب minus 14 ہو جائے گی اور minus 14 والی کی 13 ہو جائے گی تو ہمارا جو correct option ہے that is alpha ٹھیک ہے آئیے next move کرتے ہیں 36 mcq آپ کے سامنے ہے a neutron moving with velocity collides moving with velocity v collides with a stationary alpha particle the velocity of the neutron after the collision is تو dear students یہ وہ question ہے جس کے لئے میں اکثر آپ کہتا ہوں کہ آپ کو values یاد ہونی چاہیے v1 ڈیش is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into v1 plus آگے ایک اور factor آتا ہے لیکن dear students لکھا ہوئے نا کہ a neutron moving with velocity v collides with a stationary alpha particle تو مجھے یہاں پہ plus آگے لکھنا چاہیے 2 m2 v2 over m1 plus m2 v2 alpha کے لئے وہ 0 ہے تو وہ پورا factor 0 ہوگی ہے اس لئے میں نے نہیں لکھا اب dear neutron ہے اس کا mass m ہے alpha mass 4 times ہے then that of proton and neutron dear students alpha mass 4 m and m plus 4 m and students further solve minus 3 m divided by 5 m into v1 so mass m mass m m cancel ho jay g to minus 3 by 5 v1 is answer ho na chah kyun k initial velocity v1 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 is why we consider minus 3 v5 and our correct option is alpha so are you students next time discuss the body of mass m1 moving with velocity v1 makes a head on elastic collision with stationary body of mass m2 stationary body v2 0 is this about the velocity of mass m1 after the collision is so dear students last mcq b to have solved m1 minus m2 over m1 plus m2 v1 plus 2 m2 v2 0 so dear students this relation again has been our correct option that is beta now next move we have 38 mcq which statement is a ball of mass m traveling with a velocity 5 v collides with end sticks to a ball of mass 5 m traveling in the same direction with velocity v there common velocity after the collision is 4 options you have so students see what is happening this discuss is common velocity and I told you m1 v1 total initial momentum divided by the sum of masses this dear students this formula is which we solve you can see dear students first mass m additives but velocity 5 v is 5 mv will plus dear students dousra mass 5 m and velocity v to dousra b what will be 5 mv will be now dear students about mass to this m plus 5 m so students further common velocity will 10 mv divided by dear students 6 m so students mass m mass m cancel so this 2 5 that 10 and 2 3 the 6 so idea students ہمارا جو correct option ہے that is delta 5 v by 3 آئیے next time to discuss to 39 to the slope of velocity time graph gives velocity time graph slope is a answer here next move to a particle starts from center o towards o then moves along a b and stops at b if r is equal to hundred meter then displacement of the particle is so dear students this diagram you can't do go go to to radius which length 100 meter is alpha so now discuss next mcq 41st mcq height of the projectile is maximum at an angle of height so students height 90 degree angle can go maximum so our correct option that is delta now next move to 40 second mcq which shows cracked relation between height and time of the projectile so dear students you remember you got a relation to you have g t square is equal to 8 h so dear students if I separate height so this gt square by 8 which is beta answer next mcq to the 43rd mcq runner runs 100 meter in 10 seconds then turns around and jogs 50 meter back towards the starting point in 30 seconds what is his average speed and average velocity वो यूं गया है यह 100 meter then turns back and jogs 50 meter तो यह 100 है यह 50 है अब dear students दो बाते है एक हमें चाहिए जी average speed तो average speed के लिए हमें चाहिए होगा total distance divided by total time total distance कितना हो गया 100 plus 50 this 100 plus this 50 तो यह total distance है 150 divided by total time 10 plus 30 यह आजेगा 40 dear students 0 को 0 से cancel करेंगे तो average speed divide करें 3.75 आजेगा dear students जब average velocity की magnitude निकालेंगे तो यहाँ पे आपको displacement चाहिए होगा उसकी magnitude divided by total time तो students यह देखें यह initial position है यह final position है total यह था 100 और यह यह तो अब final और initial के द्रमयान remaining कितना होगा dear students that is 50 divided by total time 40 इसे divide करेंगे students 1.25 आजेगा तो हमारा जो correct option है dear students यहाँ पे है that is beta आई जरा next move करते है 44th mcq आपके सामने है for range to have maximum value the function sine 2 theta should have value sine 2 theta must be equal to 1 students यहाँ आपने सीखा था मैंने lecture में भी बताया था कि to have maximum range sine 2 theta must be equal to 1 तो हमारा जो correct option है dear students that is beta आई यह next move करते है कहते जी a projectile is launched at an angle of 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy assuming air resistance to be negligible what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches the highest point तो students maximum height पे kinetic energy को discuss करने की बात कर रहे है तो kinetic energy at maximum height is equal to initial kinetic energy cos square theta तो students आपको जो correct option होगा dear students that is alpha आई next move करते है to improve the jumping record the long jumper should jump at an angle of longer jump कर है horizontal distance है तो range की बात की जा रही है तो इस तो इस इस एंगल पहती है 45 डिगरी पही इस beta आई next move करते है कहता range of a projectile horizontal plane is same for the following pair of angles मैंने बताया था जिन दो angles का sum 90 degree होता है उन पे ranges equal होती है अब जल्दी से देखिए कि वो कौन से 2 angles है जिन का sum 90 degree है तो students हमें नजर आ रहा है वो दो angles है बीटा में 43 degree plus 47 degree इन का sum 90 बनता है इन पे ranges equal है बाकि जो angles है उन का sum 90 नहीं आ रहा तो इसी विरे से तो ये आप का initial position vector आ आ रवन तो secondly dear students जो दूसरा position vector है R2 वो बन जेगा 5 I cap plus 7 J cap तो dear students direct बात करूँ आप ने इसका change लेना R2 minus R1 ये तो मैंने आप आप को दिखाया कि ऐसे आप करेंगे देखें जब आपको ये question आएगा ना तो आप ऐसे करें 5 minus 3 तो direct इसे displacement की form में लिखें 5 minus 3 ये आजेगा G2 I cap फिर 7 minus 4 plus 3 J cap तो direct इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं तो dear students हमारा जो correct option है that is delta आईए next move करते हैं कहते है the relation delta x over delta t gives the definition of dear students delta x basically वो change in displacement को discuss कर रहा है इसलिए हमारा जो correct option होगा यहाँ पे that is average velocity आईए next move करते हैं और आज का हमारा last MCQ है action and reaction forces act on two different bodies क्योंकि एक दूसरे को cancel नहीं करते हैं तो यह जस्ट एक बड़ा common सा एक बड़ा simple सा MCQ था तो इसका जो option है वो है beta the different bodies तो dear students wish you very best of luck अगर आपको कोई भी MCQ ना समझ में आए तो आप दुबारा मुझे पूछ सकते हैं अपना ख्यार रखिएगा thank you so my dear students अलाहफेज